بسم اللہ الرحمن الرحیم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلانة وكل زلانة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السميع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ذلكم كان يؤذي النبی يؤذي النبی فيستحجی منکم واللہ لا يستحجی من الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بذع وستون شعبت والحیاء شعبت من الایمان سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن نوٹا جا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن نوٹا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ دردر کی کیوں ٹھوک رے کھا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ دردر کی کیوں ٹھوک رے کھا رہا ہے میں کس کو کہوں کہ ہیا اٹھ گئی ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن بنی ہے میں کس کو کہوں کہ ہیا اٹھ گئی ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن بنی ہے 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 رشوت زنا کی تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے ہے رشوت زنا کی تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے ارے مومنوں تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن اٹھا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ دردر کی کیوں ٹھوک رے کھا رہا ہے ہر قسم دی حمد و سناء تعریفات تسبیحات لائک اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات بابرکات ہے اوپر نے سپیکر ہے تھوڑی آواز کنا دیں انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہون امام الانبیاء امام الہدا امام کائنات امام اعظم امامنا فی الدنیا والناخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات سردار میرے آرت و ہاڑے دلان دی بہا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم دی ذات بابرکاتے میرے محترم بائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں انتہائی انتہائی قابل صد احترام عدبہ دلائق عزتہ دلائق اسلامی روحانی مو اور مؤززات مکرمات بہنوں اللہ رب العالمین دی پاک مقدس متحرم واللہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک عید کریمہ دا ٹکڑا تلاوت کیتا ہے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے اس عائد ترجمہ مانا مفہوم اور حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آج فروری دا مہینہ اور مہینے دی فروری دی آج سولہ تاریخ ہے اس مہینے دی چودہ تاریخ نو یعنی دو دن قبل عالمِ کفر اس دن نو بطور محبت مناندہ ہے جنو ویلنٹائن ڈی دے نام دو منایا جاندہ اور یاد کیتا جاندہ ہے اور کفر غیر مسلم عیسائی چودہ فروری دی چودہ تاریخ نو ویلنٹائن ڈے نو بطور محبت پیار چاہت علفت انس دے مناندے نے اور اس دن نو تہوار دے تار دے مناندے نے اس دن عوارہ بے شرم بے حیاء لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے نو پھول پیش کر دینے گلاب پیش کر دینے روز تے کلی پیش کر دینے ایک دوجہ نو پرپوز کرنے دی کوشش کر دینے افسوس اس بات دا ہے یہ تے کم غیر مسلم غیر مذہب عیسائیہ دا کافرہ دا کامے لیکن اس کامدے اندر کلمہ پرنوالے نام نہاد مسلمان بھی شامل ہو گئے ساڑھی نوجوان نسل نیو جنریشن جنہاں بھوس سوارے خون گرہ میں چڑھ دی جوانی دے برکور جوانی بلخصوص بچیاں لڑکیاں ساڑھیاں بیٹیاں دے ساڑھیاں بہنا جنہاں دنیا داری دا کاتے وا دے دا اینا انیسینس اور شعور نہیں ہوندہ او ایسے بھیڑیاں دا شکار ہو جاندیاں نے اور او بھی کافرہ دے آکھے لگ گئے ویلنٹائن والے ڈینو بطور محبت بطور خوشی 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 منا دینے ساڑھی لاہور دے اندر بھی اگر ویکھیئے جیڑیاں پھولا والے دکانوں دینے نا جلے ڈیکوریشن کر دینے نا انہوں نے سپیشل سٹال لگائے انہوں نے سپیشل بزار سجائے انہوں نے نوجوان اوارا لڑکے او تو پھولو خرید دینے کسے دی بیٹی نوں کسی دی بہن نوں پیش کر دینے پرپوز کر دینے جھوٹی اور بکواس محبت اظہار کر دینے تے اے ساڑھیاں بیٹیاں اور بہنا کئی اسیاں بے شمار انہوں نے غلط جھان سے اندر آکے جھوٹی محبت نوں ایکسپٹ کر کے انہوں نے اس پھول نوں قبول کر دینے اور اپنے طرفوں محبت اظہار کر دینے اس سراسر بے ہیائی ہے بے شرمی ہے اور ایک گندگی ہے برائی ہے اسی جو کے کلمہ پڑے ہیں جڑا ساڑھا مذہب ساڑھا اسلام ساڑھا دین ہے نا تے ساڑھی شریعت قرآن اور میرے پیغمبر دا فرمان سانو حیاء دا در سے دیندہ ہے سانو شرم دے بھرم دا در سے دیندہ ہے سانو عزت دا در سے دیندہ ہے اسلام میں اندر ایسی چیزیں دا کوئی وجود نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ یہ کم کر دے ہیں اس دن نو بطور خوشی بطور محبت بطور تحوات مناندہ ہے تو میں اگر ایک قوان کے اسلام دن آل او دن آل کوئی تعلق نہیں ہے بے جانی ہوئے گا کیونکہ نبی مکرم رسول مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ہر مذہب دی ہر دین دی کوئی نہ کوئی خوبی ہوندی ہے کوئی نہ کوئی فرق امتیاض ہوندہ ہے باقی مذہب باقی عدیان دن آل جوڑا سادھا دین ہے نا سادھا مذہب سادھا اسلام ہے انہیں بارے آپ نے فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاؤُ اسلام دی پہچان سادھا دین دی امتیاضی ہیا ہے اسلام دی پہچان ہیا ہے اسلام دا سلوکن ہیا ہے اسلام دا فرق ہیا ہے اسلام دے اندر ہیا ہی ہیا ہے اور آپ نے فرمایا الْإِيمَانُ بِزْعُونَ وَسِتُونَ شُعْبَةٌ وَالْحَيَاؤُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ اسلام دے ستر ساٹھ یا ستر اسلام یا شاہاں نے اسلام دے بین دے ستر شعبے نے جے دے اندر سب تو بلند شاہ اسلام دی سب تو بڑی شاہ لا الہ الا اللہ ہے سب تو نیچے والی سب تو کم تر سب تو چھوٹی دے ادنی شاہ ہے کہ بندہ راستے دے اندر کسی چیز نو ہٹا دے وے دے رستہ صاف کر دینا کمزور ایمان ہے سب تو چھوٹے ایمان دے صفت ہے اور بَلْحَيَاؤِ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ حَيَا ایمان دا حصہ ہے حَيَا بھی ایمان دی صفت ہے حَيَا بھی ایمان دا شعبہ ہے اور میرے محترم بھائیو اسلام اور اللہ ذوالجلال اللہ قرآن تِعَاب دا فرمان آب دی حدیث سَنُوا حَيَادَ دَرْسِ دِن دَا جِرَا بے حَيَائِ دَا مزارہ کرے بے شرمی بے غیرتی دے پارٹ ادا کرے انہیں اسلام نلتا لگ نہیں ہو سکتا اسلام نے سَنْا عَابِ رُوز سَنْا عِزَتُ مَحْفُوظ رکھیا ہے سَنْا بہنہ دی سَنْا بیٹیاں دی سَنْا عُرْتاں دی عِزَتُ مَحْفُوظ کر دیتا ہے اسلام نے آکے ہر شئے وعدیں کر دیتی ہے عورتہ حق سے عورت حقوق نو بیان کیتا ہے بیٹی پیدا ہوئیے انہا کیا حق ہے؟ بین بن گئیے پراتہ کیا حق ہے؟ اور اسے طرح بیوی بن گئی ہے پھر خامن تے بیوی تا کیا حق ہے؟ اور اسے طرح اگر اے ماں بن گئی ہے تے اولاد اوپر ماں تا کیا حق ہے؟ ہر لحاظ جنال عورت نو اللہ زلجلال نے سارے دین اسلام نے سرخ روح فرمایا ہے اور میرے محترم بھائیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوہ اللہ خود بھی حیاء والا ہے حیاء دا حکم دیندہ ہے اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكُمْ تَعَالَى حَجِشٌ قَرِيمٌ تُحَادَا رَبْ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللہ زلجلال خود حیاء والا ہے اور حیاء بردبار ہے حیاء والا ہے فرمایا مَنْ لَا يَسْتَحْجِ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْجِ مِنَ اللَّا جننے لوگاں تُو حیاء نہیں کیتی انہیں اللہ تُو یہ حیاء نہیں کیتی الْحَيَاؤُ خَيْرُ قُلُّهُ وَالْحَيَاؤُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ صحیح مسلم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حیاء جدو آندھا ہے نا اپنے نال خیر تے پلائیاں لے کی آندھا ہے حیاء دے علاوہ خیر نہیں آسکتی اچھائی نہیں آسکتی اور پلائی نہیں آسکتی جدو میرے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا ہے پھر بے حیائی دے نال بے شرمی تے ڈھٹائی دے نال کہ میں پلاؤ سکتا ہے کسے بی بی دا کسے عورت دا کسے بیٹی دے بہن دا کسے غیر مر مرد دا کہ میں پلاؤ سکتا ہے پلاؤ ہوئے گا خیر ہوئے گی رحمت ہوئے گی برکت ہوئے گی اچھائی ہوئے گی اللہ دا فضل و کرم ہوئے گا جدو تیرے اندر حیاء پیدا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اور وڈے وڈے لوگانیاں گلان انہ دی باتاں لوگ یاد رکھتے ہیں سیانے کہنے نا کسے بجرگ دی کسے وڈے دی لکھی ہوئی گل اگر دیوارت دی لکھی ہوئی مل جاں انہوں پھاڑ لو انہوں پکڑ لو اور سیانی گلوں دیئے تے میں ان لوگان دی گل کر رہے ہیں جنہ دے اللہ دا اللہ اللہ تعالی نے جنہوں نبوت تعاف فرمائی نبی دے رسول بن گئے آئے بہت نبیاں دی ہیں گلان لوگانے یاد رکھی ہیں فلان پیغمبر دی فلان پیغمبر دا فلان کول فلان رسول دا فلانا اے گل اے بات فلان پیغمبر دیئے تے سارے پیغمبران دا ایک کول دا ایک بات جنہوں نے یاد رکھی نا وہ ہے بخاری دے اندر فرمایا اِذَا لَم تَسْتَحَي فَسْنَعْمَا شَئْتَا کہ جدو اس سارے پیغمبران دا مشترک کول ہے اگر تیرے بچوں حیاء ختم ہوگی نا پھر تو جو چائے مرضی کرنے تنو کوئی اِذَا پُچھنے والا نہیں کل تنو کوئی چھڑانو والا نہیں ہوگا اِذَا لَم تَسْتَحِي جدو تُو بے حیائی بن جاویں بے شرم ہی بن جاویں حیاء تیرے جو نکل جائے فَسْنَعْمَا شَئْتَا پھر جو مرضی کردہ رہے تیری اللہ ذو جلالوں کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں اُذَا ہی پھڑنا ہے جدو انہیں سامنے آئیں گے نا وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنتِقَامُ وہ غالب بھی ہے وہ بدلے دے انتقام لین والا ہے آئیے میرے محترم بھائیوں میرا پیغمبر جنہوں جس خالق و مالک نے سانو پیدا فرمایا ہے اُو بھی حیاء والا ہے حیادہ پیغام دے حیادہ حکم دیندہ ہے جنہیں انہیں پیغمبر دے رسول بند کی آئے اُو بھی حیاء والے حیادہ درس دیندے رہے اور جنہیں سانہ نبی سانہ رسول بند کی آئے جس پیغمبر میں جو تُسر کلمہ پڑے ہے اُو بھی حیاء والا انتہائے انتہان حیاء والا اور حیادہ درس دیندہ والا جن لوگاں میرے پیغمبر نے تربیت کیتی ہے آدھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اُو بھی حیاء والے اور شرم تے برم والے اُو حیاء پسند کرنے والے حیاء اُو پھر آنے والے آئیے اللہ دا قرآن سنئے محبہ دینال غور دینال توجہ دینال میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک سب تُو پہلے میں نوں پھر تُسا سارے انوں انتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے یاردسان پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دینے اے لوگوں اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ بَالْعِيمَانُ اَلْحَيَا وَالْعِيمَانُ واللہ لا يستحی من الحق اے لوگو میرے پیغمبر دوسرا تک نہیں پہنچائیے میرا پیغمبر تے حیاء والائے میرے پیغمبر میرا معبوب شرم والائے حیاء والائے شرم آجانائے میرا پیغمبر حیاء کر جانائے ان فاللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالیٰ حق بیان کر دے ہوئے اللہ پاک نہیں شرمان دے اللہ پاک حیاء نہیں کر دے کہ حق نو بیان کرنا ہوئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاؤں آجی میرے موترم بھائیو اللہ دو جلال بھی حیاء والائے اللہ اکبر اللہ حیاء نو پسند فرمان دے اللہ تعالیٰ عوضہ پیغمبر بھی حیاء والائے اللہ دے رسول نے فرمایا مان کانر فہشو بھی شہین اللہ شعنا ہو مان کانر حیاء شہین اللہ زعنا ہو جس دے اندر جس چیدے اندر بھی حیاء آئیں اللہ دو جلال نے رحمتہ کر دیتیانے اللہ پا نے شانہ بڑھا دیتیانے اللہ اکبر اللہ حیاء انسان دے شکل اندر ہو انسان دے اکھا اندر ہو انسان دے دل اندر ہو انسان دے آباعتیں اندر ہو انسان دے کر دی اندر ہو انسانی دے معاشرے اندر ہو معاشرے انوا اللہ tôm ڈال چار چند گازی تینے جیسے معاشرے دے اندر بے ہائیا جاوے جیسے جناب دل دے اندر بے شرمی جے بے ہائیا جاوے اللہ تعالیٰ عبرت نشان بنا دے دے اندر اگر فرمایا ان اللہ ان اللہ لیوبغی ذل فاہش البدیو اے لوگوں اللہ تعالیٰ بد اخلاق نوت بے ہائیار اپسند نہیں کر دے اللہ تعالیٰ بے شرم بے آدمینوں نفرت دے اندر نلویخ دے لے اللہ پاک انہوں پسند نہیں کر دے اندر نال بغض رکھ دے میرے اللہ تعالیٰ بے ہائیا بے شرم بند دے اندر اللہ نفرت کر دے لے اللہ اکبر اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نفرت کر لگ جاوے اندھی دنیا بھی تباہ ہو گئی اندھی آخرت بھی تباہ ہو گئی اللہ اکبر اللہ او میرے موترم بھائیو آئیے اللہ تو جلالک کی میں ہیا کرنا ہے انہیں فرشت یا لکل ہیا کرنا ہے ابو دعوت اندر حدیث سیدنا حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نفرت کر دے لے فرمایا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آ ایک بندہ گسل کردہ پہ آئے شرے آم سرے آم جناب گسل کردہ بننگا ہو کے ناندہ پہ آئے انہیں پردہ نہیں کیتا چھپکے نہیں سامنے جناب کھنی فضا دے اندر انہیں کپڑے ہوتا رہے نے ننگا ناندہ پہ آگوسل کردہ پہ آئے میرے پیغمبر دی طبیعت بدل گئی ایک کے آپ مسجد اندر آگئے نے آنکر کے آپ ممبر دے چڑ گئے نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں بعد آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جللہ حجی ستیرون یو حب الحیاء والسطرہ فَإِذَغْ تَسَلْ أَحَدْكُمْ فَلْتَسْتَتِرْ اے لوگوں فرمائے کہ اللہ تبار وطلہ اللہ حیاء والا اے اللہ پاک حیاء دارے اللہ حیاء والا اے ستیرون پرد پشکن والا اے تو گنا من و اللہ چھپا Про اللہ حیاء والا اے جدو کئی بندہ گسل کرے نہ جدو کئی بندہ نہاور آ ستے آوے نہ اون چاہید ہے کہ اوپ پردے اندر گسل کرے چھوپ کے نہائے چھوپ کے گسل کرے کھولی فضا دے اندر کپڑے اتار کے نہ نہاوے اللہ اکبر اللہ یہ کون فرما رہے آئے یہ کنا پیغام ہے اللہ اکبر میرے پیغمبن فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آپ کتنے حیاء والے نے کتنے حیاء دار نے کتنے شرم کرنے والے نے کتنے کس قدر آپ حیاء دار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ ترانو فرما دے نے کان النبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اشتہ یا ام من العذرائی فی خدریہا اے لوگوں ایک کمواری لڑکی ہووے دو شیزہ جوان ہووے شادی دو پہلے جڑی جوان لڑکی ہوں دیے کمواری لڑکی ہووے اپنے کردے اندر ایک کونے اندر بیٹھی ہووے ایک نکرد لگ کے بیٹھی ہووے اتنی او نہیں شرما دی اتنا او حیاء نہیں کر دی جیوے میرے پیغمبر شرمایا کر دے اون دنالوں زیادہ میرے پیغمبر شرم کریا کر دے اون دنالوں زیادہ کمواری لڑکی نالوں زیادہ میرے پیغمبر ہیا کریا کر دے اللہ اکبر اللہ اور مان جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ ترانو فرما دیا نے پوری زندگی میرے پیغمبر نے کسے بھی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا کسے بھی عورت نو ٹچ نہیں کیتا بلکہ کلمہ پڑھ واجیک عورت آئیے اونہیں آنکہ آدھ کون کلمہ پڑھ اے آپ اندھ کون وعدہ لے رہ لے رہنے اے بی بیو اللہ دنال شرک نہیں کرنا اللہ دے زیادہ دنال شرک نہیں کرنا اپنے خامدی تابیداری کرنیے پنجوا کا دن نماد پڑھنیے اور جناب روز رکھنے فلان فلان آپ وعدہ لیندے پہنے اوہ عورت پر دے دی دوسرے پاتیں بیٹھیں ہوئیے اونہیں پر دے دی چون اینج ہاتھ آگے بڑھایا ہے کہن دی سوڑیاں میرے کون بیعت لے لو میرے ہاتھ میں تو رہی ہاتھ رکھیں بیعت کرنا چانیاں آپ نے فرمایا اے بی بی میں اللہ دے پیغمبر کسی عورت نو ہاتھ نہیں لگایا کردہ کسی عورت کسی بی بی کو میں بیعت نہیں لگا کردہ اللہ اکبر اللہ کون میرا پیغمبر پیکر حیادا چشمیں ہودادا پیکر حیادا چشمیں ہودادا میرا مصطفیہ اے میرا مصطفیہ اے پیکر حیادا چشمیں ہودادا میرا مصطفیہ اے میرا مصطفیہ اے بے داغ جس دی ساری جوانی سیرت جس دی ہے ساری قرآنی قرآن دے اندر لکھے آئے لَقَدْ کَانَنَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے داغ جس دی ساری جوانی سیرت جس دی ساری قرآنی جو شرم دی چالا چند دارے آئے میرا مصطفیہ اے میرا مصطفیہ اے ایمان بناو تیگیرت دکھاؤ ار اپنی عورت نو چادر دی لاؤ میرے پیغمبر دا فرمانے ایمان بناو تیگیرت دکھاؤ ہر اپنی عورت نو پردا کراؤ نظر دی حفاظت کراندار آئے نظر دی حفاظت کراندار آئے میرا مصطفیہ اے میرا مصطفیہ اے اللہ اکبر اللہ خدا رہا اے لوگوں برائی نو چھوڑو ویلنٹائن والی بے حیائی نو چھوڑو خدا رہا اے لوگوں برائی نو چھوڑو ویلنٹائن والی بے حیائی نو چھوڑو سبحان اسلام وال بلاندہ پہ آئے سبحان اسلام وال بلاندہ پہ آئے میرا مصطفیہ اے میرا مصطفیہ اے اللہ بان فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسلام وال بلاندہ پہ آئے مصطفیہ اے لوگوں خدا رہا اے لوگوں خدا رہا اے لوگوں خدا رہا اے لوگوں خدا رہا اے لوگوں میرے پیغمبنوں ایک ہو آب دی جوانی آب دا بچپن آب دا لڑکپن آب دا مڑاپا ترے سڑسانہ ساری جندگی نو اللہ تبار احمد تعالیٰ نے میرے تیرے نئی نمونہ بنایا ہے اس وائے حسنہ بنایا ہے آئیڈیل بنایا ہے اللہ اکبر اللہ اے تے مٹھیاں مٹھیاں گلہ ہو گئی ہو نا تھوڑی جیاں کوڑیاں گلہ نہیں کر لئیے میں اپنے کوڑوں نہیں کر لیں اللہ دا قرآن پڑاں گا انشاءاللہ اللہ دے رسول دا فرمان پڑاں گا جنیاں دی حدیثہ میں آپ دے ہون پڑاں لگیاں ہوا سانی دی سانیاں انہ دا حوالہ میرے کو لکھیاں ہویا ہے اے اے ایلی حدیث دا ممبر دا سٹے جے اے تُو بغیر حوالے دے بغیر حدیث دے ہون کوئی گل نہیں ہون دی ہر ایک گل دا ہر ایک حوالہ حدیث دا میں ذمہ داراں اللہ اکبر اللہ او میرے موطرم بھائیوں تے میری بیبیوں تے میری بہنوں تے میری بیٹیوں تے میری ماں توجہ کرنا غور کرنا اللہ ذوالجلال قرآن نادل فرم آیا ہے اللہ پاں فرمان دلے قل للمؤمنین یغضو من ابسارهم ویحفظو فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ خبیرم بی ماں یسنا پھر میں میرے سونیاں کہہ دے ہو مومنانو کہہ دے ہو مومن مردانو آخ دے ہو یغضو من ابسارهم اپنی نظرہ نیچے کر لون اپنیا نظرہ جھکا لون اپنی نگامہ دے اندر اپنی اکھاں دے اندر حیاء پیدا کرن شرم پیدا کرن اپنی نظرہ دے اندر اپنی اکھاں دے اندر سرما پا لون اللہ گیڑا سرما پا یہ حاشوی سرما لدی سرما کوڑا سرما نانا اللہ نے فرمائے کہ اپنی اکھاں در سرما پاو سرما پاو حیاء دا سرما پاو شرم دا سرما پاو بھرم دا سرما پاو اپنی نظرہ نو نیچے کر لون ویحفظو فروجہم اپنی عزتان دیفاد کرو مردو او نوجوانوں تو میرے بھائیو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر انہوں نے اعلان کر کے دس دے ہو اپنی نظرہ اندرہ یا پیدا کرن نظرہ نیچیاں کر لوان جدوں کی عورت گزریں انہوں پر ٹکٹ کی لگا کے ویکھنا نہیں ہے انہوں پر چیرے تے نظر پانی نہیں ہے بلکہ اپنی نظرہ نو جھکا لینے نیویاں پا لینے آنے اگے فرمایا اور اپنی عزتان دیفاد کرنی ہے اے حکم کلے مردو واس نہیں ہے کلے بندیاں واس نہیں ہے دو جی اے دندر اللہ نے نالی فرما دیتا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَغُزُزُنَ مِنْ أَبْ سَوْرِهِنَّا وَيَحْفَزَنَ فُرُوجَهُنَّا اے میرے سونیاں دوسری اپنی بیبیاں نوویاں کدے وہ مومنہ دی عورتہ نووی آنکھ دے وہ عورتہ نووی آنکھ دے وہ عورتہ نووی کہہ دے وہ کی آگ نہ فرمایا یَغُزُزُنَ مِنْ نَبْ سَارِهِنَّا اوہی اپنی نظرہ نیچے کارلوان اپنی نظرہ دے اندر شرم پیدا کرن ہیاں پیدا کرن اپنی اکھاں جھکا لوان کسے بھی مرد نوویکھنا نائی ہے غیر مرم مرد والے تک نا نائی ہے اپنا موں اٹھانا نائی ہے نظرہ پر کے غیر مرم دے چیرے والے ویکھنا نائی ہے اے نا گلاب والے نوویکھنا نائی ہے اے نا بے غیر تاں دے پر پوزو کو بھول کرنا نائی ہے اے نا دے سبز باغ دے اندر آنا نائی ہے اے نا دے جھان سے اندر آنا نائی ہے اے نا دے والے اگر تاں دے سامنا ہو جاوے غیر مرم ندر آ جاوے پھر کرنا کی فرمائے اوہ جو جو جنا من نب سارے ہننا اپنی نظرہ اندر جھکاؤں پیدا کرنا ہے اپنی نظرہ نو نیچے کارلے نائی ہے اگے فرمائے احفظ نفرو جا ہننا اور اپنی ازدان دی فاتہ کرنی ہے اپنے جسم دی فاتہ کرنی ہے اپنی آپ رو ازد دی فاتہ کرنی ہے اللہ اکبر اللہ مگر اللہ اکبر سے کدھر جائیے ساڑے معاشرے دے اندر ساڑے شہر دے اندر ساڑے پاکستان ملک دے اندر ساڑے اللہ اکبر اللہ آج اور تاں بے باگ ہو گئیانے نہ دردے بے خوف ہو گئیانے اے در بی بی ماری جوانوں دیئے کالج پڑھنے والی سکول پڑھنے والی یونیورسٹی جانوالی اوہ کہنی جناب میرا فلان جگہ دے چکل چھل رہی آئی میرا عشق تے میری محبت چھل رہی ہے اگر میں نو اتھنا بے آیا میں نس جاوانگی میں دور جاوانگی اوہ میری یہ بہنا اوہ میری یہ بیٹی ہے اے نس نہ پچھنا دے ڈاکوہ نہ کھاں میں نس نہ دے چورہ نہ کھاں میں بی بیہ دے بلا کی کھاں میں نس کے جانا کسے مسٹنڈے دے پچھے کسے لونڈے دے پچھے کسے بے غیرت دے پچھے اپنے ماں باپ دی عزت رہا کے ہے اپنے باپ دی پگڑی اچھال کے اپنے پرامہ دی غیرت دے جنادہ کر کے اوہ کسی غیرت پچھے جا رہی ہے اوہ تیران مخلص قدوں ہیں محبت 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 دعوی کرنے والی محبت دم پرنے والی کیلی محبت ہے وقت وقت انہیں جناب تینہوں سکول جو پک کر کے تینہوں پارک لیا گیا ہوئے گا زیادہ تو زیادہ انہیں وانڈو فائچ دے بٹھا کے تینہوں سہر دے لیا گیا ہوئے گا وقت وقت انہیں کسی شاپ سو تینہوں ایس کریم کھوائی ہوئے گی وقت وقت انہیں تینہوں کوئی چوری موبائل لیا کے جتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے محبت ہے یا اوہ محبت ہے جو تیرا باپ تیرے اپنے سر تے تانبیہ چک چک کے تیرے لئے مزدوری کر دا رہا ہے تیری ماں جنہیں تینہوں نوم انہیں اپنے پیٹ دنے رکھے آئے اوہ محبت ہے تیرے پراہ جنہیں ست سمندر پار گئے تیرے لئے کمان واسدے اپنی حسین بہندہ شادی کرنی ہے پار اٹھانا ہے ویا کرنے ہے اوہ پیٹ دے اور پردیس کٹ کٹ گے کٹ کٹ گے تیرے لئے جو نہ جمع کیتا اوہ محبت نہیں باپ تیرا دوپ دے اندر برسات دے اندر کماندہ رہے ہیں مزدوریاں کر دے رہے ہیں اوہ محبت نہیں اوہ محبت ہے یا ایس بی غیرر کی محبت ہے جنہیں تینہوں جانسہ دیتا اور پھنسایا اور سبز باپ بکھائے تینہوں اللہ اکبر ترہ ترہ گلنہ کی تھی تیری مات ماری گئی تیرا کل مارا کیا ہے اے محبت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سارا سارا محول قدو پیدا ہوندہ ہے جدو ہسی اپنی بیٹینو اپنی بہننو ہسی کھلے آم چھٹی دے لے ہسی ویکھ دے نہیں ہے سڑا بیٹا کی کردہ پہ آئے ہسی ویکھ دے نہیں ہے سڑی بیٹی کی کردی پہئے میری تنخواہ دے تھوڑی ہے میری انکم تھوڑی ہے جلوس نہیں کردے میری بیٹی ہے اے تیرا کل مہنگا سوٹ آیا دے کتھوں ہوایا وہ میری شہزادی ہے کہ تیرا کل موبائل آیا دے کتھوں آیا میں تیرا لے کے نایی جیتا کہ تیرا کل موبائل کتھوں آیا اے نہیں اپنی اندر غیرت پیدا کریاں کرو اور عورت میں اپنے کردے اندر رہن جیتاں کرو عورت کروں بار نہ نکلے عورت کردے اندر رہن والی شہن ہیں اے میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب اگر میں گفت گھو کرا چند جڑے اپنے آپوں سیکنر کہنے لے اپروڈیٹ گریجوئیٹ کہنے لے مغرب دا کلچر اپنے آن دے لے وہ کہیں کہ جنابیں تنگ دستی ہیں اے جناب تنگ دلی سنگ دلی ہے اے جناب کردے اندر عورتوں کہہ دے کرنے نہ نہ میرے بھائیوں میں اللہ رسول دی حدیث پر لگیا ہوں میرے پر عمر فرمان دے اندر مراتا عورت فائزان خرجت از تشرفہ شہیدانو وَاَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجِهِ رَبِّهَا وَحِيَ فِي قَعْرِ بَعْتِهَا جو دو بھی کوئی عورت اپنے کاردی دہلی سنگ دیئے جو دو بھی کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی عورت کوئی بی بھی اپنا بوہ ٹپ دیئے اپنا دروازے جو قدم بار رکھ دیئے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اندر شیطان آ جاندہ ہے شیطان انہیں اوپر غالب آ جاندہ ہے شیطان غلبہ کردہ ہے اور جدر جدر جاندی شیطان انہیں نال جاندہ ہے اے دروازہ کردہ دروازہ کردہ نہیں کھل لیا بلکہ بے غیردی دہ کھل گیا ہے ایک دروازہ کردہ نہیں کھل لیا بلکہ بے حیائی بے شرمی دہ دروازہ کھل گیا ہے اے دروازہ تیرے کردہ نہیں کھل لیا بلکہ شیطان دے حملے دہ دروازہ کھل گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا سب نالوں زیادہ بی بی تنے عورت اللہ دے قریب او دو ہون دیئے جدو اپنے کردی چار دیواری دے اندر ہون دیئے اپنے کردے اندر قرار پکڑ دیئے اپنی چار دیواری دے اندر ہون دیئے اللہ پاہنو سب نالوں زیادہ پسند او دو آن دیئے جدو عورت اپنے کردے اندر روے اپنے چار دیواری دے اندر روے اللہ اکبر اللہ مگر آج کل کئی ایسی نوجوان بی بیانے کئی پڑن والیاں دیں کئی پڑی لکھیانے اوہ مغرب دا کلچر بنا کے اوہ جے تم متاثر ہو کر کے گوریاں دنگری جانوے کر کے اوہ کین جناب سانو ازادی چاہی دیئے بیندر اٹھا کے بار آ جانگے اگلے مہینے آٹھ مارچنو سڑکاں تے آ جانگے روڑاں تے آ جانگیاں میرا جساں میری مرجی دے نارے لگانگیاں سانو مردان دے برابر حقوق چاہی دینے آسی بندیاں تو کٹاں آسی بندیاں تو کوئی کم آ آسی مردان تو کوئی کٹاں سانو مردان دے برابر حقوق دے و نانا اوہ میری بی بی میری بہن میری مات میری بیٹی عورت دمانہ پردہ ہے اللہ درسول نے فرمایا آپ نے اس رات و اسلام فرما دینے المراتوں اور دمانہ ہی پردہ ہے ان المراتوں اور دمانہ پردہ ہے اور دمانہ پردہ ہے پردہ مطلب چھپان والی شہ ہے عورت دکھان والی شہ ہے نہیں ہے عورت نو اللہ نے بنایا چھپان واسدے کسے دی ماں بنا جتا کسے دی بہن کسے دی بیٹی کسے دی بیوی ارشتی اللہ صلی اللہ علیہ بنایا نے لیکن عورت مقام عورت ٹھیکانہ اللہ نے چاہ دیواری بنایا ہے اے پتہ نہیں کتھو اندھی دماغ اندر آگئے نہیں جی میں تباہ نکلانگی میرا جسم ہے میری مرضی ہے میرے تے کون کنٹرول کر سکتا ہے میں نے ازادی چاہی دیئے میں نے جناب بردن برابری چاہی دیئے میں کم کرانگی میں فیکٹری جاوانگی میں جناب آفیس جاوانگی میں نوکری کرانگی میں جوب کرانگی میں مردن برابر کم ہواانگی اور کاربے کے ویلی کھامے تنو اے ازادی نہیں کوئی کم کاج نہ کریں کاربے کے آرام دے پیسے انکم تیرے کول آن اے ازادی نہیں اللہ دے ہاں تو محفوظ روے تیری عزت محفوظ روے تیرا ایمان محفوظ روے تیرے پیسے محفوظ رہن اے عزت نہیں اللہ دے ہاں سب نمدو زیادہ قریب ہو جامے اے ازادی نہیں عورت دا مانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے وچھے اسلام دہائی دے رہے آئے عورت نو رکھو پر دے ویچے اسلام دہائی دے رہے آئے اور جنہیں اندر وڑ کے بین آسی ٹک ٹوک خوب چلا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے بین آسی ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک کرا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے بین آسی انسٹا دے آئی ڈی بنا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے بین آسی فیس بک تے فرینڈ بڑھا رہی ہے جنہیں اندر وڑھ کے بینہ سی اوہ انٹرنیٹ چلا رہی ہے جنہیں اندر چھپکے رہنا سی اس نیکت ویڈیو پا رہی ہے جنہیں اندر وڑھ کے بینہ سی اوہ ٹی وی تے خبرہ سنا رہی ہے اوہ ٹی وی تے خبرہ سنا رہی ہے اوہ جنہیں اندر وڑھ کے بینہ سی میڈیا تے اوچھا رہی ہے جنہیں اندر چھپ کے رہنا سی بزار آج چل دی پھر دی جا رہی ہے جنہیں اندر لوک کے رہنا سی بس آج پیپسی پلا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی فیشنٹ فیشن کر دی جا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی مینہ بزار سجا رہی ہے جنہیں اندر چھپ کے رہنا سی شادیت موویاں بنا رہی ہے جنہیں اندر چھپکے رہنا سی بے حیائی پھیلا رہی ہے جنہیں اندر وڑکے رہنا سی معاشرچ گند پھیلا رہی ہے جنہیں اندر چھپکے رہنا سی تنگ پجا میں سلا رہی ہے تنگ پجا میں پا رہی ہے جنہیں اندر وڑکے رہنا سی اوہ کالج جکلی جا رہی ہے جنہیں اندر چھپکے رہنا سی اوہ کھلے گلے سلا رہی ہے جنہیں اندر چھپکے رہنا سی ٹولک ڈانس دکھا رہی ہے جنہیں اندر نہ چھپکے رہنا سی بے پردہ ہون دے جا رہی ہے جنہیں اندر وڑکے رہنا سی اوہ عاشق نال ڈیٹھتے جا رہی ہے جنہیں اندر لوک کے رہنا سی اسٹے جاتے مجرہ بکھا رہی ہے جنہیں اندر نوک کے رہنا سی ویلنٹائن ڈے او منا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی انگریز دہ کلچر اپنا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی سیدہ فاتمہ دہ سیرت پلا رہی ہے جنہیں اندر چھپ کے رہنا سی غیر محرم نال بائک تے جا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی اسلام دہ مزاکو اڑا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی غیر بندیرن گپاں لگا رہی ہے جنہیں اندر وڑ کے رہنا سی او کئیے نال عشق لڑا رہی ہے جنہیں اندر چھپ کے رہنا سی او کئیے نال عشق لڑا رہی ہے اے پاک نکادہ طریقہ چھٹ اے پاک نکادہ تلی کا چھڑ کسے لچنا لنس دی جا رہی ہے داغلا کے باب دی پگڑی نو عزت دہ جنازہ کٹ دی جا رہی ہے گلہ مچ آکے کسے بھیڑی دی حبستہ نشانہ بن دی جا رہی ہے راجی کرنس یہنے اللہ نو اشتان نو کر دی جا رہی ہے اے نکل آئیے سڑکانتے ہیں نکل آئیے سڑکانتے ہیں میرا جسم میری مرضی دے نارے لا رہی ہے میں نو حق دے ہو برابر مردان دے بس ایک کوئی رٹ لگا رہی ہے اوہ میں نو کہنے لے میں نو کہنے لے میں نو کہنے لے چھپ کر بھولی نا اے قوم تیتے جا رہی ہے اے ترکیدنے جا رہی ہے اے ترک دی جا رہی ہے غرق دی جا رہی ہے دوب دی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اور ایک عورت حیاء والی ہوئے شرم والی ہوئے دل دے اندر اکھ دے اندر ادھے حیاء ہوئے اوہ اگر بار نکل دی ہے نا لباس پینگے پردہ کر کے چیرہ چھپا کے حیاء دنہ نکل دی ہے اوہ بار سڑک دے قدم رکھ دی ہے اوہ چال چل دی ہے قدم اٹھان دی ہے اوہ دی چال حیاء دنہ چلنا اللہ نو پسند دنہ اللہ پہونا قرآن بنا دن دا ہے میرے عورت سند پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد گلہ کوڑیاں کوڑیاں ہو گئے پر مو مٹھا کر لو چا درود پڑو جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرما جناب موسیٰ علیہ السلام اجمدین کوئے دے پہنچے اوہ تے دھووے کھیت سنے جناب دو بیبیاں کھڑیاں نے پانی پلایا بیبیاں چلی گیاں ہونے کی بیبی نو باپ نے بیجیا اے نا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام دی بیٹی ہے سن جبکہ ایسا نہیں ہے شعب علیہ السلام جوڑے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی سنہ انہوں نے دا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گیپ یہ فاصلہ تقریباً تیرہ سو سال ہے تیرہ سجیوں دے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے اے ہور اللہ دا ولی نیک بندہ ہے اللہ جدرہ دا دین والا ان دی بیٹیاں نے قرآن نویہاں گے بابونا شیخ انکبیر ساڑا باپ بوڑا ہو گیا ہے انہوں نے اپنے باپ دا نام نہیں لیا شعب علیہ السلام نہیں بلکہ ہور اللہ دا گو ولی ان دی بیٹیاں نے ان دے ویچو ایک بیٹی نو باپ نے بھیجیا جا نوجوان نو بولا کے لیا اللہ سونے آ او جیڑی بی بی ان کرو نکلیے نوجوان اجنبی نو بولا نواز دیں آئیے ان دے جان پہچان نہیں ہے ان دے کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ داری نہیں ہے لیکن ایک کیمیں یا نبی کیمیں بلائی گی کیمیں یا نو حقی گی اللہ پاہ نے فرمایا او چلنے کے کیمیں آئیے قرآن نادر فرما دیتا اللہ پاہ نے ان دے چلنے نو قرآن ندر بند کر دیتا میرے پیغمد وحی کر دیتا فرمایا فجاعتہ اہداہما تمشی علستہی آئین علستہی آئین قولت ان ابی دعو کا لیجزیم اجر ما سقیتا لنا اے نوجوان فرمایا اللہ پاہ فرمایا بی بی چل دی ہوئی آئیے پردے دے اندر آئیے حیاء دے اندر آئیے آپ نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا حیاء دنال آئیے فرمایا نہیں علستہی آئین بہت زیادہ حیاء دنال آئیے بہت زیادہ شرماندی ہوئی آئیے بہت زیادہ بہت زیادہ حیاء دنال چل کے آئیے ان ابو اتنا زیادہ حیاء کیتا ہے انہیں حیاء نو قیامت اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ پا فرمایا حیاتنا چل کے آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے اس عید تفسیر نکار نے فرمایا قائلتن میں سعبیہ علا وجہہ لئی سطح میں بسلف عملن نسائی واللاجتن خراجتن اے لوگوں او جڑی بی بی چل کے آئیے انہیں اپنے چیرے تے پردہ کیتا ہویا ہے کپڑا پایا ہویا ہے اپنے چیرے چھپایا ملکویاں ہویا ہے حیاتنا چل کے آئیے آج کل دی بی بیاں جہاں آئیے آج نا بی بی آج ترہا حضرت عمر فرما دینے جلی بی بیاں ہار گلت کو سجان دیا ہار جگت کو سجان دیا ہار شہر ہار کر دیا درواڑ جان دیا آئیے آج نا بی بی جہاں آئیے نال حیاء دے تردی آوے تے آگئی ویچ حضوری چل جوانا تنو میرا باپ بلیندہ تا دیندہ آئی مزدوری تے اللہ پا نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْجَنَا تَبَرُجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَى مدینہ پاک دے اندر میرے میں پیغمبر دی بیویاں آب دی بیٹیاں آسحاب دی بیویاں آسحاب دی اور تنو حکم آیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اپنے کراں دے اندر رہو چار دی باری دے اندر رہو پیغمبر دی بیویاں کراں دے اندر رہن حضرتِ آب دی صحاب دی بیویاں کراں دے اندر رہن میرے پیغمبر دی بیٹیاں اپنے کار دی چار دی باری دے اندر رہن اللہ اکبر فرمایا وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ نُحُولَا اتنا میکپ نہ کرو اتنا بناؤ سنگھار نہ کرو اتنی بیوٹی نہ کر اپنے چہرے تھے جویں جہالت دے اندر زمانہ جہالیت دی اور تا کریاں کر دیاں غیر مسلم دیاں اور نہ کافر دیاں اور تا کر دیاں اس طرح بناؤ سنگھار نہ کرو اس طرح اپنا میکپ نہ کرو اس طرح اپنے زیدت نُو زاہر نہ کرو اپنے خوبصورتی نُو اپنے حسن نُو چھپا کے رکھو اپنے کار دی چار دیواری دے اندر رکھو پرہ حسن زاہر نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اون سمجھ جانا اوہ میری بہنے تُو بھی آئیے میری بیٹی بھی آئیے میری ماما بہنہ آئیے سن لو اپنے میرے پیغم بڑا فرمان سنو دیل دیہات رکھ کے غونالت بجن سننا اوہ میری نوجوان تُسی بھی سن لو پھر فیصلات کرو از ہی کتھے لگے پھر دییاں اوہ سالے پلے ہی کیا آئیں از ہی کڑی آستے جیندے پھر دییاں میرے پیغم بھ نے فرمایا بخاری مسلم دن ردی سے سیدنا عبداللہ بن عباد صدیز راوی رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا اللہ اوہ اوہ یا خلوان رجلن بی امراتن ولا تسافر امراتن الا ومعہازو محرمن اے لوگوں کوئی بندہ کسی عورت دنال خلوت دنر نہ جاوے تنہائی دنر اکلی جدو عورت ہووے انہیں گن کوئی بندہ غیر مارم نہ جاوے کوئی مرد نہ جاوے خلوت دنر تنہائی دنر کردے اندر جدو بی بی کلی ہووے عورت کلی ہووے انہیں گول کوئی بندہ نہ جاوے اور فرمای ولا تسافر امراتن کسے بھی عورت واتیں جید نہیں ہیں کسے بی بی عورت واتیں حلال نہیں ہیں کہ اپنے محرم نے علاوہ اس سفر ترطوری پھرے غیر مرم نے نال اپنے خامد بغیر اپنے بیٹے اپنے بھائی تو بغیر اپنے سوسر تو بغیر جیدے محرم رشت نے نا انہیں تو بغیر فرمایا کہ حج بھی نہیں کر سکتی عمرہ بھی نہیں کر سکتی تو کسے نال موٹسا چاڑت کی کی میں جا سکتی اللہ اکبر اللہ اور آپ نے فرمایا لا يخلون رجل بعمراتن الا کانا سالس ہم الشیطان کوئی بندہ عورت پاس نہ جائے جدو کلی ہوئے کلی عورت ہونے پاس نہ جاوے جدو انہیں کو چلا جائے گا اے پھر دون ہی ہونگے تیسرہ اینہ دکل شیطان آ جائے گا ابلیس آ جائے گا انہوں کو پھر برائی دروازہ کھل جائے گا کسے نے بچیا سونے ہاں الحمو دیور جیٹ خاندہ پائی چھوٹا بڑا الحمو وہ کدھر جائے گا تو آپ نے فرمایا الحمو الموت دیور پابی واسطے موت ہے جیٹ اپنے پابی پر جائی واسطے موت ہے اسی کہنے ہاں پابی ماں جی طرح ہوں دی پر جائی ماں جی طرح بڑی پابی ماں جی مریند ہوں دی یہ ماں جی طرح ہوں دی اور دنیا نے کسے جاہل بندے نے آکھا ہے بڑے جاہل جاہل اجھال نے آکھا ہے کہ پابی ماں ہوں دی میرے پیغمبر نے فرمایا پابی ماں ہوں دی تو کہنا ماں ہوں دی ایک چھو لے لے کس بے وکوف نے آکھا ہے پابی ماں ہوں دی سالی عدی کا رالی ہوں دی مقولے مشہور ہو گئے جو میں کافر ہندو کہہ رہے ہیں جو میں خدری کہہ رہے ہیں سکھ کہہ رہے ہیں ان میں اسی کہی جانے ہیں پابی ماں ہے دی سالی عدی کا رالی حیاء کدر گیا پردہ حیاء شرم کدر گئی میرے پیغمبر نے فرما جیتا ہے پابی واسطے دیور موت ہے موت ہے موت ہے پر جائے دیکھ کدر دیور نہ جائے جدو انہیں خامد نہ ہوئے کوئی کسی عرد پاس انہیں غیر مرم نہ جائے مرد نہ جائے اللہ اکبر اللہ اور پابی اپنے دیور سفر بھی نہیں کر سکتی لفٹ موٹر شیگل بھی نہیں لے سکتی کسی انہیں سفر نہیں کر سکتی جدو دیور نہیں جا سکتی پھر پینڈ دے کسی ہور بنجنہ کیا نہیں جا سکتی اور جڑے گلابان والے ویلنٹائن ڈے والے سنو میرے پیغمبر نے فرمان کسی بھی غیر محرم عورت انہوں چھونا انہوں ٹچ کرنا مس کرنا انہوں ہتھ لگانا کتنا بڑا گناہ تھے کتنے بڑی عیند واسطے میرے پیغمبر نے تمقید کی ہے آپ نے وعید فرمائی ہے فرمایا لَا اَنْ يُتْعَانَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ تَمَسَّهُمْ رَأْتٌ لَا يَحِلُّ لَهُ کسی غیر محرم مرد غیر محرم عورت انہوں ٹچ کرے ہاتھ لگائے انہوں نے بہتر ہے کہ اوہ دے سر دے اندر لوہ دے کل ٹھوک دیتی جائے بندے دے دماغ دے اندر سر دے اندر لوہ دے کی لوہ دا کل ٹھوک دیتا جائے تھوڑی انہوں وہ بہتر ہے کہ بندہ کسی غیر محرم عورت نو ٹچ کرے انہوں نے سلام کرے انہوں نے مسافہ کرے بے غیر دیتے پاڑ دا کرے اللہ اکبر اللہ موٹر سیکل بٹھا کے کسے دی بہنوں کسے دی بیٹی نو تو ڈیٹھتے لے کے جامے تو سفر دے لے کے جامے تو اپنے پیچھے بٹھا کے سیر دے لے کے جامے تو پارکانی کمہویں تو پھولے پیش کرے تو گلاب پیش کرے تو محبت پرپوز اظہار کرے یاد رکھ ایدل تو کسے دی بہنوں تار رہے ہیں کہ کوئی تیری بہن واضح بھی تیار بیٹھا ہوئے گا دنیا مقافات عمل ہے جیسی کرنی ویسی ویسی پر نہیں جڑا تیری آخہ دے اندر کسے دی بیٹی واضح یا ختم ہو گئی نا غیرت ختم ہو گئی تو تیری بہن بھی اندہ نشانہ بنے گی حوص دا نشانہ بنے گی انہی بھی غیرتی دا حصہ بنے گی اللہ اکبر اللہ اور میرے محترم بھائیوں او نواجمال میرے ویڑا میرے بھائیا سب دا پیچھا کرنے ہیں شیر دا پیچھا کرنے ہیں خون خار جنور دا پیچھا کرنے ہیں کسے عورت دا پیچھا نہ کریں کیونکہ سامپ نے ڈس لیا شیر نے کھا لیا تو تیری جان چلی جائے گی اگر عورت دے وار نے تیروں ڈس لیا تیرا ایمان چلا جائے گی شیطان نے تیرے کوئی گناہ کروانا ہے زنا کروانا ہے برائی کروانی ہے انہیں دروازے کھول دینے نے عورت دی خوبصورتی ظاہر کرنی ہے کوئی نہیں بچھا کتا فرما اللہ المخلصین جیدے سینے اندر ایمان ہویا اخلاص ہویا لیڑا بندہ مخلص ہویا اور فرما اور یہ آق دے اندر حیاء ہوئی نا صرف اللہ انہوں بچائے گا باقی کوئی نہیں بچھا کتا میں نہیں کہہ رہے بخاری المسلم نے حدیث سے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما دیس راوی نے میری بہنا تو غصہ نہیں کرنا میرے پیغمبتی سچی حدیث سے سکھا پندر ویعت فرمایا ما ترکت باعدی فتنة ازر علر رجال من النسائی میں اپنے بعد مردہ واسطے بندیاں واسطے سب کو بڑا سب کو بڑا جڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور عورت فتنہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان نساؤ من حوائل شیعاتین عورتاں شیطان دے رسیاں جو تو بندہ شکاری نہ ہوندہ بڑے بڑے ایمان والے بڑے بڑے تقوی آلے علم والے عمل والے نہیں نہ ڈول دیں وہ پھر شیطان رسیاں سوڑ دے عورت نو کھول دین دے آہی سمجھنے آگا سارا دروازہ کھل لیا نہیں بغیر تیرہ دروازہ کھل گیا ہے شیطان دے حملے دروازہ کھل گیا ہے عورت باہر آگئی کروں بعد ایک کل آئی ہے بندیاں دا ایمان ڈول جاندہ ہے اور ایمان خراب ہوندہ پہ ہے کیوں تیسرا مدد کرنے والا بچ شیطان شامل حال ہو جاندہ آپ نے فرمایا سحیل بخاری ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر حدیثیں ابو سعید خضری رضی اللہ ریز راوی نے ان عورتان دے بارے میرے پیغمبر نے کی فرمایا گستہ نہ کرنا فرمایا کہ ما رأیتو من نا کی ساتھ اقل و دین میں عورتان ہوں حالانکہ عورتان دین دے لہار بھی کٹنے دے اقل دے لہار بھی کٹنے میں نہیں اکھے حدیثیں فرمایا کہ عورتان اندر علم بھی کٹن دے دین بھی چھوڑا ہوندہ ہے اندر اقل بھی چھوڑی ہوندی ہے باوجود اقل دے چھوڑے ہونے دے باوجود دماغ دے کٹنے دے ازہب ازہب لی لُب بر راجل الحادمی من اہدا کننا مگر میں ویکھے اپنے فریب دین آل اپنے چانہ دین آل چرب زبانی دین آل اپنے فریب دین آل بڑے بڑے دانشورانوں بڑے بڑے اقل مندہ بندیاں نوے بے وکوف بنا دیں ایسی عورتان جڑیاں اے جو رستے کھول دینے سانی پیدا کرنے ہس ہس کے گلنہ کر دینے نا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو راہ دیس راوی نے صحیح مسلم دے اندر نسان کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن فرمایا کہ عورتان دی ایسی قسم عورتان دا ایسا گرو جڑا میں اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا نہیں ہے قیامہ دے قریب آن گیاں فرمایا کہ میں آن گیاں کاسیاتن آریاتن یا تون اوہ کپڑے پینیاں ہونگیاں لباس انہیں پایا ہوئے گا لباس کپڑے زیبے تن کیتا ہوئے گا کپڑے پہلے نے باوجود بھی ننگیاں نظر آن گیاں ان دو مانے نے یا تے لباس بریق ہی انہا پینے ہوئے گا کہ جس ہم دے آزاد حصے نظر آ رہے ہونگے یا پھر اینا میں ٹائٹ تے تنگ لباس پایا ہوئے گا انہ دے آزاد حصے گا دے باز نظر آ رہے ہونگیاں ہونگیاں کپڑے دے انہوں نے مدر پر ہونگیاں اور ننگیاں مومیلات المائیلات اوکیڑیاں نے خود بندیاں دے طرف مائل ہونگیاں بندیاں برگلاننو بندیاں اپنے والد قائل کرنوالیاں بندیاں اپنے والد مائل کرنوالیاں بندیاں مردانو اپنے والے کھینچنے والیاں نشانی رؤوسہ ہنہ کا اصنیمت البخت المائلہ تی انہیں نشانی اے ہوئے گی اپنے والاں انجھ کٹھا کر کے جوڑا بنا کے انجھ سامنے تاں ٹنگیا ہوئے گا جو میں فرمایا کہ اٹھ دی کوہان ہوں دی ہے نا اوپر نکلی ہوں دی ہے اوپر انہوں دے والد انہوں دے جوڑے سامنے اوپر نظر آ رہے اوپر کٹے ہونگے نظر آ رہے ہونگے بڑے بڑے انہوں دے جوڑے ہوں گے اے نشانیاں نے اللہ دے نبی جی ان عورتوں نے انجام کی وہ فرمایا اللہ پاک جنت جانا دے انہوں دے اوپر بڑی دور دی بات ہے نصیبے دی بڑی دور دی بات ہے ایسی کم ذات عورتوں جنت دے خوشبو ہی نہیں پاسکنے جنت دے جنت اللہ نے جنت دے خوشبو نہیں انہوں اوپر حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور آ کر دے میں اپنے نوجوان ویرہ نو بہنہ نو پیغام دینا چاہنا کہ جدہوں کوئی بھی غیر محرم تیرا اگر پائیا اور میرے ویرہ تیری سالینا دی کرواری نہیں ہے تیرے تو انہوں پردہ جائز ہے تو تنہائی انہوں دے نال کلاب نہیں کر سکتا انہوں کو نہیں جا سکتا پابی دے نال تو ہاتھ نہیں ملا سکتا اور اسے درہ اپنے کزنا دے نال ہس ہس کے گلہ نہیں کر سکتا انہوں نے ٹچ نہیں کر سکتا اور انہوں دے نال تنہائی جنر خلوہ جنر نہیں جا سکتا تیرے کل انہوں نے پردہ جائز ہے اللہ نے جائز کیتا ہے پردہ فرض کیتا ہے اگر تو ان نظر پر کے بیکھ لیا اگر نوجوانا کسے اپنی قزم نو اپنی کسے چچا ذات بہن نو اور ایوی مکولہ مشہور ہے سن لو کہ جنہیں چاچے دی بیٹی ہوں دی ہے تائے دی بیٹی ہوں دی وہ پہن ہوں دی ہے میرے پیغمبر نے انہیں تو پردہ فرض کیتا ہے اللہ زلجلال نے پردہ فرض کیتا ہے تیری پہنکے میں بن گئے بھئی جنہیں نال نکاہ ہو سکتا ہے نا عورتہ بندے نال انہیں کل پردہ جہد ہے چاچے دی بیٹی نال نکاہ ہوں دا کی نہیں ہوں دا تائے دی بیٹی نال نکاہ ہوں دا کی نہیں ہوں دا ہوں دا نا پھر پینکے میں بن گئی پین او ہی ہے جنہیں تیری ماں جائی بہن ہے یا دودھ دی رضائی بہن ہے وہ قزم تیری بہن نہیں بن سکتی انہوں تیرے کل پردہ کرنا پہے گا پردہ انہیں فرض ہے اللہ زلجلال نے کیتا ہے اگر پردہ نہیں کر دی مردنو ویک رہی ہے مرد انو ویک رہنے وہ اکھنا دونوں دا زنا لکھیا جائے گا عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہو اجازت لئے میرے پیغمبر نے کہا رہا ہے تیر آپ دیکھو امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ دی بیمیاں بیٹھی ہیں تیر آپ نے فرمایا بی بیو چلو اٹھو تے اندر ہجرے چلی جاؤ پردے چلی جاؤ کہنے لگیں اللہ دے رسول اور جیڑا آیا ہوتا نبینہ ہے انہوں نے کچھ نظر نہیں ہوتا انہوں نے کچھ نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی عبداللہ نبینہ ہے تسی نبینہ تھے نہیں تسی تے نہیں ہیں نیا تو انہوں نے نظر آ رہا ہے فرمایا جاؤ اٹھ کے چلی جاؤ اور کسے غیر محرم عورت میں ایک ورہ ویک لیا کہ پدھا نقصان کی ہوئے گا پس دوگلہ کر کے بعد ختم کر دیا ایک اللہ دا ولید محدث گزرے امام صفیان پاک انہوں نے گری کے رحمت فرمائے کبرتے کرو رحمتہ نظر فرمائے کہیں جانے میں بزار جا رہے ہیں تو ایک عورت بڑی حسین و جمیل حسن و والی باہر مکلی ہے انہیں اپنے چرد و پردہ اٹھایا لوگ ویکھ رہے لیں میری بھی نظر پہ گئی جتے ایک نظر پہی نا تو ایک نظر جنہوں نے گناہ نہیں ہے بندہ ایک نظر پہی جان دیئے فرمایا دوجی نظر نہ پاؤ ایک نظر بائے چانس پیجنی انہوں نے گناہ نہیں ہے لیکن جنا ٹکٹگی لگا کے ویکھے تار لگا کے ویکھے انہوں نے اوپر نظر جمع کے ویکھے دوجی وار ویکھے جان بجھ کے ویکھے پھر اکھا نظر نہ لکھیا جائے گا فرمائے لگے میں ویکھیا نا ایک ورہ ویکھیا تھا میں نے وہ بڑی خوبصورت لگی میں نظر تھلے کر لئی لیکن پھر میرے در شیطان انہوں نے بلا کیتا ہے میں دوجی وار پھر ویکھے میں بڑی غلط نظر نہ لکھے شہبت نظر نہ لکھیا ویکھے نا جاتا ہوں پھر میں نے وہ خوف تاریخ میں ڈر کے آ گیا اللہ زلجلال میں نے سزا پتہ کی دیتی چھے مہینے اللہ پاک نے تحجدی نماز میرے کو کھو لئے تحجدی نماز پڑھنے دی اللہ نے توفیق کیلے دیتی ولی ہے امام ہے محدث ہے تیرے میرے کیوانے آپ نے فرمایا اوہ نوجوانوں منستتا منکم الباعتا فلیت زوج جڑا بندہ طاقت رکھت ہے جڑا نوجوان جڑا بلوغت میں پہنچ گیا ہے طاقتور بن گیا ہے ڈولے مضبوط ہو گئے ہیں جوانیں چڑ گئے ہیں اور انہیں 18 سال 16 سال عمر گزر گئی ہیں اجنے آپ جڑا کڑیل جوان بن گئے ہیں آپ نے فرمایا فلیت زوج اوہ نوجوانوں تو شادی کر لے کی کر لے بولو بولو کی کر لے نوجوانے شادی کر لے اگر تو شادی کر لیں گا تیری نظرہ چوک جان گیاں تیری نگاہوں دے اندر اکھا دے نظرہ دے اندر شرم آ جائے گی حیاء پیدا ہو جائے گی تیری عزت محفوظ ہو جائے گی وَمَن لَمْ يَسْتَطِعَ فرمایا روزے تیری تمام نفسیاتی تیری اندر انہی خیشات ممار دے نگے اور فرمایا لیکن ایتے محول ہی اُلتے ساڑھے والدین کہنے نے جناب ایسی اپنے بیٹے دی جوان دی اونی دے تک شادی نہیں کرنے جب تک پیرانتے کھڑا ہی نہ ہو گئے اے وہی ہے نا اے وہی نا اگر وہ بغیر پارا تورا پھر دے اگر وہ چوسری چوسدہ پھر دے پھر دے آجی شادی نہیں کرنے جب تک پیرانتے کھڑا نہ ہو گئے تیرے میں اگر اینجی کمانتے مبالغہ نہیں ہے اوہ تیرا بیٹا دے تیرا پراہ پیرانتے کھڑا پامے ہو گئے نہ ہو گئے چوکا جنے ضرور کھڑا ہو گئے گلیانتے چورستیاں تے رستیاں اندر عورت نوں کسی دی عزت نوں بے خنواز ضرور کھڑا ہو گئے نوجوان دے اکھ اندر حیاء ختم ہو گئے بے گینتی بے سنمی دے پار ادا کر رہے ہیں عورتہ گزر رہی ہیں اے ٹکٹگی لگا گئے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں کیا کر دے اندر تیری بہن نہیں ہے تیری ماں موجود نہیں ہے تیری بیٹی تیری بہن موجود نہیں ہے تیری بیوی کر دے اندر ہے اور میرے پیغمبر نے فرمای ایسا آخری بات کہ میں ویکھے تندور دے اندر بل دے ہوئے جل دے ہوئے سڑ دے ہوئے بہت سارے مرد بہت ساری عورتہ ویکھیانے جوڑی آگے دے جھلس رہے ہیں کنارے دے آندے ہیں پھر بے چھٹے جا اندر ہے پھر اندر جلد رہے ہیں فرمایہ جبرائیل کون ہے فرمایہ اللہ تصول اتحاڑی امہ دے او بدنصیب نے کمزار او مرد تے عورتہ نے اپنا کار چھٹے کے اپنی بیوی چھٹے کے اور بیوی اپنا خاون چھٹے کے کسی غیر محرم دنال غیرم دنال اے مو کالا کریا کر دے زنا کریا کر دے اللہ تو دعا ہے اللہ باقی سنو عمل کرنے دے توفیق تعافرمائے آمین وآخر داوائیہ ان الحمد